بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم آخر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں انصداد منی لانڈرنگ سمیت دیگر بل منظور ہو گئے ہیں جو حکومت کے لیے اچھی بات ہے پاکستان کے لیے اچھی بات ہے لیکن اس قانون سازی کا ہونا پاکستان کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ دوزار اٹھارہ سے پاکستان ایف ایٹی ایف کی گری لسٹ میں ہیں اور ہمارے دشمن ممالک اور دوستوں کے روپ میں چھپے ہوئے کچھ اور ممالک ہمیں بلیک لسٹ میں ڈلوانے کی کوشش میں مصروف ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ مخلص دوست ممالک ایسا نہیں ہونے دے رہے ورنہ ایف ایٹی ایف کے آخری جلاس میں ہم صرف ایک ووٹ کے فرق سے وائٹ لسٹ میں نہیں جا سکے چین ترکی اور ملیشیا نے پاکستان کو گری لسٹ سے نکالنے کے لیے ووٹ دیا اور افسوس ناک خبر یہ ہے کہ ہمارے ایک انتہائی برادر ملک نے ایک بڑے ملک کے کہنے پر ہمارے حق میں ووٹ نہ ڈالا اور پاکستان کو وارننگ جاری کر دی ایف ایٹی ایف میں پاکستان کو بھنسانے میں ہمارا ازلی دشمن بھارت اس کا بڑا کردار اور ہاتھ ہے ایف ایٹی ایف کی گری لسٹ سے نکلنے کے لیے وزیراعظم عمران خان واشنگٹن میں صدر ٹرمپ سے براہ راست بات کر چکے تھے اور آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے امریکی اسکری قیادت سے بھی بات کی اور صدر ٹرمپ نے وعدہ بھی کیا کہ وہ امریکی حکام سے پاکستان کی مدد کو کہیں گے اور انہوں نے متعلقہ حکام کو ہدایات بھی کی لیکن امریکی اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کی کوئی مدد نہ کی بلکہ گری لسٹ میں رکھنے کے معاملے کو لے کر ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی جو آج تک جاری ہے دوستو ورڈ ایکنومک فورم کے موقع پر وزیراعظم عمران خان نے پھر امریکی حکام سے بات کی اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اس وقت بتایا تھا کہ سردر ٹرمپ کو جب ان کا وعدہ یاد دلایا گیا تو وہ بظاہر حیرت زدہ تھے کہ ابھی تک پاکستان کی مدد کیوں نہیں کی گئے دوستو اس ملاقات میں سردر ٹرمپ نے پاکستانی قیادت کے سامنے متعلقہ امریکی حکام سے سفسار کیا کہ پاکستان کو گری لسٹ سے اب تک کیوں نہیں نکالا جا سکا دوستو سارا پس منظر بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فی ٹی ایف کی گری لسٹ میں ہمیں رکھنا اور نہ نکالنا ایک سیکرپٹڈ سازش تھی جس کی منصوبہ بندی سوچ سمجھ کر کی گئی گری لسٹ میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان منی لانڈنگ کرنے اور ٹیرر فینانسنگ کرنے والے ممالک میں ہے ایف ایٹی ایف کی گری لسٹ سے نکلنے کے لیے حکومت متعدد اقدامات کر چکی ہے جس کی ایف ایٹی ایف کے اجلاس میں ستائش بھی کی جاتی رہی لیکن ہر اجلاس کے نتیجے میں دو مورک کا مطالبہ سامنے آیا اور آخری ہونے والے اجلاس میں انصداد منی لانڈنگ سے متعلق قانون سازی کا تقاضی کیا گیا جس سے ہر حال میں پورا کرنا لازمی تھا حکومت کا خیال تھا کہ اپوزیشن اس سلسلے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گی مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا بلکہ طویل ترین مذاکرات ہوئے اور جب انصداد منی لانڈنگ بل فائنل ہو گیا تو این آخری وقت پر اپوزیشن نے اپنا کارڈ شوک کیا اور نیا باڈینس میں ترمیم کا مطالبہ کیا وزیراعظم عمران خان کو اپوزیشن کے مطالبے سے اگاہ کیا گیا دوستو انہوں نے اپوزیشن سے وہ مساعدہ لینے کا کہا اور جب حکومتی ارکان کے پاس اپوزیشن کا تجویز کردہ نیا باڈینس میں ترمیم کا مساعدہ آ گیا تو وزیراعظم نے ویٹو پر استعمال کرتے ہوئے اپوزیشن کا بل مصرد کر دیا جس کے نتیجے میں اپوزیشن نے اس صداد منی لانڈنگ بل سینٹ سے منظور نہ ہونے دیا ایف ایٹی ایف کی گریلیس سے نکلنا بھی ضروری تھا چنانچہ ریاست کے بڑے بزرگوں کو بیچ میں آنا پڑا طویل نشستیں ہوئیں بات چیز چلتی رہی مطالبات پیش کیے گئے جائز مطالبات ماننے کی یقین دہانی بھی کروائے گئے لیکن اپوزیشن کے مطالبات بڑھتے چلے گئے اور اصولی سے زیادہ فوری وصولی کا رجحان بڑھتا گیا جو ریایتیں طلب کی جا رہی تھی وہ تمام ایسی تھی کہ کسی بھی طریقے سے شریف فیملی کی قیادت کی نا اہلی ختم ہو جائے اور کم از کم اتنا ضرور ہو کہ وہ انتخابی سیاست کے لیے اہل ہو جائیں زرداری اور بھٹو فیملی کے مطالبات بھی اسی نویت کے تھے نیب زدہ قیادت کا رویہ جارہانہ ہوا تو معاملات خراب ہو گئے بزرگوں نے بہت سمجھایا کہ ایسے مطالبات نہ کریں بلکہ اجتماعیت کے ساتھ چلیں بل آخر معاملہ پھر سیول اور اسکری بزرگوں کے پاس پہنچا اور وہاں پر طویل بحث کے بعد اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ ایف ای ٹی ایف کے معاملے میں اپوزیشن کی بلیک میلنگ قبول نہیں کی جائے گی دو سب زیرعظم اور دیگر بزرگوں کی طرف سے مذاکرات ختم کرنے کا فیصلہ ہوا اور معاملہ ٹیڑھی انگلی سے حل کرنے کا فیصلہ کیا گیا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا کر قانون سازی کرنے کا فیصلہ ہوا اور اس دوران کراچی پیکج بھی منظور کیا گیا لیکن اس کے اثرات بھی چند روز سے زیادہ نہ رہے البتہ پیپس پارٹی اور نون لیگ نے بارگیننگ کا دروازہ کھلا رکھا جس کے بعد دونوں جماعتوں کے درمیان شکوک و شبھات نے جنم لیا اور اپوزیشن نے ڈیل کرنے کے لیے الگ الگ بات چیت بھی کی جس کے نتیجہ یہ نکلا کہ کسی کو بھی کچھ نہ ملا اور پھر صادق سنجرانی فارمولا دوبارہ ازمایا گیا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا اور اہم قانون سازی پائے تکمیل کو پہنچی اپوزیشن کے چونتیس عراقین غیر حاضر رہے جن کے نام ڈھکے چھپے نہیں اور یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ دونوں جماعتوں میں سے ایک جماعت کی قیادت کو یہ معلوم تھا کہ ان کے عرقان غیر حاضر ہوں گے اور انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا لیکن جبکہ یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ کچھ عرقان اعلانیہ طور پر اپنی قیادت سے تنگ آ چکے ہیں اور انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پر غیر حاضری کا آپشن اختیار کیا ریاست کے بزرگوں کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ اب ان کمپنیوں کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی کہ یہ پرانی کمپنیاں اس ملک کو دیوالیا کر چکی ہیں اور مزید کرنا چاہتی ہیں یہ کمپنیاں چاہتی ہیں کہ ان کو مادر پدر ازاد چھوڑ دیا جائے یہ کمپنیاں یہ بھی نہیں چاہتی کہ کوئی نئی کمپنی اپنا کردار ادا کرے اور پاکستان کے عوام کے پاس نئی کمپنی کی چوائس ہو دلچسپ بات یہ ہے کہ پرانی کمپنیوں کے مالکان نئی کمپنی کے بزرگوں کے ساتھ خلوتوں میں ملتے ہیں ریایتیں طلب کرتے ہیں محفوظ راستیں مانگتے ہیں اور منت ترلے بھی کرتے ہیں باقاعدہ رات کی تاریخی میں مذاکرات کرتے ہیں پرانی کمپنیوں کی یہ مالکان انہی رہداریوں سے چل کر اپنی کمپنیاں ریجسٹر کرواتے رہے لیکن جب سے ایک نئی کمپنی آئی ہے تب سے ناکامی کی گردان پڑھی جا رہی ہے ہاں البتہ یہ کمپنی بہت اچھی ہو سکتی ہے اور اس کمپنی کے بزرگ بہت اچھے ہو سکتے ہیں کہ جب ان پرانی کمپنیوں پر دوبارہ دست شفقت رکھ دیا جائے اور نئی کمپنیوں کو فارغ کر دیا جائے اطلاعات یہ ہیں کہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں قانون سازی کے نتائج کے بعد اپوزیشن کی صفوں میں کافی حد تک مایوسی اور بدگمانی پائی جاتی ہے ریاست کے بزرگ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ایف ایٹی ایف کے معاملے میں اپوزیشن اور دشمنوں کا رویہ ایک جیسا دیکھ کر کافی دکھ ہوا اور جو سوچ رہے تھے کہ پرانی کمپنی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں غلط ثابت ہوا ہے اس لئے فیلحال یہی لگتا ہے کہ اب کسی کمپنی کو ریاست کا بڑا ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور ریاستی امور کو آگے بڑھایا جائے گا کیونکہ اس وقت علاقہ سیکیورٹی کی صورتحال چین بھارت تنازہ اور افغانستان میں جاری امن معاہدے کے مصبت یا منفی اثرات پاکستان پر بھی مرتب ہوں گے لہٰذا سب کی آنکھیں کھلی رہیں گی اور دوستو جو کتاب لکھی گئی کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی ان کو بتاتا چلوں کہ اب یہ کمپنی چلے گی دوستو اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فورز انداباد پاکستان پر انداباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خموارس پاکستان کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا